اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہ ہمارا لاسٹ لیکچر ہے مایکرو سافٹ ورڈ کے انسرٹ ٹیپ کا انسرٹ منیا میں ہم نے پیجز کے بارے میں سٹڈی کیا ٹیبلز کے بارے میں سٹڈی کیا الیسٹریشن کے بارے میں لنکس کے بارے میں ہیڈرز پورٹرز کے بارے میں اور ٹیکسٹ کے میں ڈروپ کیپ ورڈ آرٹ کوئک پارٹس اور سب کے بارے میں سنیچر لائنڈیٹ ہے اپڈیٹس کے بارے میں ہم نے سٹڈی کیا آج ہم بات کریں گے کہ مایکرو سافٹ ورڈ میں ایکویشنز یا سیمبلز آپ کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں تو ایکویشنز پر کلک کریں تو یہاں پر آپ ایکویشنز یہ ایکسپینشنز آف آسام ہے اس کی ایکویشن کو آپ کلک کریں تو جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایکویشن ٹھیک ہے اس کو آپ موٹیفائی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنی ملزی کی ویلیوز پٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ان کو ختم کر دیتے ہیں ان کو ریس کر دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ اپنی ملزی کی ویلیوز جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جہاں جہاں پہ ان تھا وہاں پہ ہم نے ایکویشنز ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایکس کی ویلیوز کو بھی آپ پہ ڈیفائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو ڈرزلٹ ہے وہ آپ آگے جو ہے نہ وہ دیکھ سکتے ہیں سیوئن ڈیویوی کرسنز ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں سیوئے ڈیویوی کرسنز اس میں آپ کو چیزہ اور موٹیفائی کرنا چاہے ہیں تو آپ اس میں کچھ ایکویشنز کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں همیں کسی سننبل سکوائیڈ کرنا چاہتا ہے تو یہاں پا دیکھیں انٹرین سکوائیڈ کرنا چاہتے ہیں سکوائیڈ کر سکوائیڈ تھے یا آپ کیا پر اکشن پارٹ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ parعة لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں کہ یہاں پر ڈی آور ٹو لکھتے تھے ہوں ٹی ہے دی آور ٹی یا وہ ٹی یا یہاں پہ آپ کوئی بھی ہوئی بھی اکویشن ماترکس آپ پر کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میٹرکس کریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اپنی ریکوارمنٹ کے مطابق آپ اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انسٹ ٹائم ہے اگر آپ سمبلز کے بارے میں بات کریں تو یہاں پہ دیکھیں کہ آپ سمبلز کو جو ہے نا وہ کریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ جیسے پاؤنڈ سائن ہے پاؤنڈ سائن کو آپ یہاں پہ کریٹ کر سکتے ہیں تو کنٹرول شفٹ کے ساتھ یہ میں آپ آئی لائٹ کر لو یورو کا سائن ہے ٹھیک ہے تو اپنی ضرورت اور ریکوارمنٹ کے مطابق آپ میتھمیٹکلی کام بھی مایکرو سافٹ ورڈ میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ہم میں آذر ہوں گا تو نیکسٹ لیکچر میں ہم پیج لی آؤٹ کے بارے میں انشاءاللہ سٹڈی کریں گے اللہ حافظ